اسلام علیکم دوستو آج ہماری پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی کلاس نمبر ایٹ ہے آج کی کلاس میں ہم ریویو کے کچھ آپشن دیکھیں گے کہ ریویو میں ہمیں کون کون سے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ نے سب سے پہلے ریویو میں آ جانا ہے ریویو میں آپ کے پاس کچھ آپشن ہے سپیلنگ اگر آپ کے ٹیکسٹ میں کوئی سپیلنگ مسٹیک ہے تو آپ یہ والا آپشن یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور سپیلنگ والے آپشن پر کلک کریں گے تو وہ آپ کے سپیلنگ کو چیک کر کے بتا دے گا کہ اگر کوئی سپیلنگ مسٹیک ہوگی تو وہ آپ کو بتا دے گا اگر آپ اپنے کسی ورڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی سیملر ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس ورڈ کو آپ سیلیکٹ کریں اور ادھر کلک کریں یا پھر شیفٹ پلس ایف سیون کریں تو آپ کو اس ورڈ کے کافی سیملر ورڈ پاور پوائنٹ بتا دے گا آپ ان میں سے جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے چیک اسیسیبیلٹی اگر آپ کی پریزنٹیشن میں کوئی ایرر ہے تو آپ ادھر کلک کریں گے سنگل کلک پہ آپ کی پوری پریزنٹیشن میں جہاں کوئی مسٹیک اس کو لگے گی یا کوئی ایرر ہوگا تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس اس سلائیڈ میں یہ یہ ایرر ہے وہ ایرر رموو کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو پرفیشنل بنا سکتے ہیں یہ مجھے ایرر دے رہا ہے کہ آپ نے جو پکچر یوز کی ہے اس کی آپ نے ڈسکریپشن ایڈ نہیں کی نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے سمارٹ لوک اپ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ورڈ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹائٹل ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی اس کی آپ کو ایکسپلینیشن چاہیے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور سمارٹ لوک اپ پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کو اس ٹائٹل یا اس ورڈ کے بارے میں ایکسپلینیشن نکال کے دے دے گا ادھر سے آپ اس کی ڈیفائن بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لینگویج میں تو اس والے آپشن پہ کلک کر کے آپ ایزیلی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے انگلیش والے ورڈ کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہے ایزیلی اور اسی طرح میں چائنیز اگر لکھی ہوئی ہوگی تو اس کو میں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لوں گا اور اس میں کافی زیادہ لینگویج ہیں آپ اپنی مرضی سے جس بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ لینگویج کا ہے ادھر سے آپ اس کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس ڈیفرنٹ لینگویج مجود ہیں آپ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس اردو انڈیا اور اردو پاکستان بھی مجود ہیں آپ پاور پوائنٹ میں اردو انڈیا یا اردو پاکستان بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے نیو کومنٹس کا آپ اگر کوئی کومنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا کومنٹس ایڈ ہو چکا ہے ادھر آپ کلک کریں گے تو آپ کو کومنٹس نظر آ جائے گا اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو ادھر سے کر دیں اگر آپ کیا کوئی پریویس کومنٹس ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا اگر اس سے کوئی نیکسٹ ہوگا تو ادھر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کو شو ہو جائے گا آپ ادھر سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس option ہے وہ compare کا ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور presentation ہے آپ اس presentation کو اس presentation کے ساتھ compare کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ والی presentation select کر کے ادھر merge کر لیں گے اس کے بعد اس کا اور اس کا comparison کر لیں گے next ہمارے پاس جو option ہے وہ ہے start inking کا ادھر ہمارے پاس جو option مجود ہیں ان میں pen ہے pen کو آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس highlighter کا option ہے آپ اپنے text کو highlight کر سکتے ہیں اس کی مدد سے eraser tool سے آپ اس کو erase کر سکتے ہیں lasso tool سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں select object سے آپ کسی بھی object کو select کر سکتے ہیں ادھر سے آپ color change کر سکتے ہیں highlighter کا اور ادھر سے آپ اس کی thickness کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ادھر آپ کو highlighter کے اور بھی کافی زیادہ option دیکھنے کو مل جائیں گے آپ اپنی مرضی سے جو use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں اوکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next class میں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ